سانیہ ہاں مادل ٹاؤن دیکھئے وہ حکومت وزیراعلا کی میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ علم بھی اس کے متعلق نہیں ہے لیکن آج تک ان پولیس افسروں کو کچھ نہیں کہا گیا آپ پیر راو انور کی بات دیکھ لیں اس وقت بھی پیپس پارٹی کی حکومت تھی سین میں ابھی بھی سین میں حکومت ہے جب ہم کل شہید دکیب کی برسی منارتے ہم نے جلسہ کیا تو یہ ہمارے ساتھی بیٹے ہوئے ہیں آج بھی ہمارے کارکونوں کی گرفتاریہ ہو رہی ہے کہ راو انور کے متعلق آپ لوگوں نے کیوں باتیں کی تو میں کہتا ہوں کہ برکل واقعی یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے چند لوگوں کے علاوہ یہ پارلیمنٹ سب اس خون میں شریک ہے اس خون میں برابر کے شریک ہے آج بھی ہمارے ایک بہت بڑے ایکٹیویسٹ کو علمزیب کو آج صبح ہی گرفتار کر لیا سین پولیس نے سین پولیس نے سیول کپڑوں میں آ کر اس کو گرفتار کر لیا گیا میں نے پیپس پارٹی کے ذمہ داران سے بھی بات کی انہوں نے بلکل کہا کہ آپ یہ فورم پر بات کر لیں میڈم سپیکر ہم اس ملک میں پشتون اور پربل خصوص فاتح کے لوگ ایک بہت بڑی قیامت سے گزر ہو کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم نے وہاں کے لوگوں سے قسم کائی ہوئی ہے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو یہاں پہ ظلم گزرے ہیں ہم وہی پارلیمنٹ میں بیان کریں گے آج ہم واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب بنگلہ دیش کا سانحہ ہو رہا تھا تو آخری وقت تک یہ گانے بجائے جا رہے تھے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو وہاں پہ جو جاسوس بنگلہ دیش کے اندر آئے ہوئے ایجنٹ آئے ہوئے جو انڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہم ان کو نکال رہے ہیں لیکن آخر میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا آج آپ دیکھ لیں میں یہاں پہ مفتی صاحب جو رویا اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں اس سانح کی میڈیم سپیکر توجود چاہتا ہوں تو وہاں پہ ایک حیات لڑکا ہے بارہ تیرہ سال کا عمر ہے اور میں اس پارلیمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو غور سے سننے وہ حیات لڑکا اس کو آخر کار اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ جاتا ہے اس کے پہلے اس کے بائی اور ابو کو وہ لے کے گئے ہیں جب وہ اس کے بائی اور ابو کو لے کے گئے ہیں تو حیات اس کے گھر میں سیکیورٹی کے لوگ سیکیورٹی کے لوگ نہیں میں ڈارے کہوں گا اس کے گھر میں بغیر اجازت کے ایک میجر ہے جو اس کا نام ہے دریاخان فرضی نام ہے اصل نام کوئی اور ہوگا اور سپائی اس کے گھر میں گج جاتے ہیں بغیر اجازت کے اور وہ وہی گھر میں صرف وہی ایک ہی لڑکا ہے آیات جس کا بارہ تیرہ سال عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ چھرپائی لاؤ رضائی لاؤ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھکیے بھی لاؤ وہ اس گھر میں بیٹھ جاتا ہے جب اس گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو اس گھر کے خواتین کو بلا لیتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے ہم اس کو وہ بات ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں میڈم سپیکر جو وہاں پھیرونما ہو رہی ہے جب یہ لڑکا میڈیا آخر میں مجبور ہو کے میڈیا کے سامنے آ جاتا ہے جب میڈیا کے سامنے آ جاتا ہے جو میڈیا والے اسے انٹریو لیتے ہیں تو یہی سیکیورٹی ادارے وہاں کے بڑوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بولا تم لوگ کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اور جنہوں نے ان سے انٹریوی لیا ہے میڈیا سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں ان کو بھی دم کیا دے رہے ہیں ان کو بھی دم کیا دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے آج تاہر داوڑ کا کیا ہوا ہے تاہر داوڑ مرے گا ساد رفیق مرے گا یا پولیس کے اور بہادر لوگ مریں گے تو سانے ایسائی وال نہیں پیدا ہوگا لازمان ہی پیدا ہوگا وہاں پہ پولیس افسروں کو جو دشتگردوں کے خلاف لڑتے ہیں پھر وہی سیکیورٹی والے یہاں اسلام آباد سے اٹھا کے پورے پاکستان میں گھما کے اور آفغانستان میں پھینک دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے میڈم سپیکر ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے کہ آپ تھوڑی ہماری بات بھی سن لے میڈم سپیکر ہم یہ کہتے ہیں اور پیپس پارٹی کی وہاں پہ بہا حکومت ہے کہ جراؤ انور کے خلاف کر احتجاج ہوا ہے ہمارے ان بہادر لڑکوں کو نگر افتار کریں اور ساتھ ہی ہم مرکز حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سانہ خیصورہ کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے تاکہ وہ سیکیورٹی کے اہلے کار جو اس گھر میں جنہوں نے بہی زیت کے ٹھیکے لئے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو سیکیورٹی اس لیے آپ لوگوں کو بیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گوسے ان کی عزتیں لوٹے تو میڈم سپیکر ہم یہی امید کرتے ہیں میں نے سانہ بنگلہ دیش کا واقعہ بھی سنایا لیکن میرے خیال میں یہ وفاق اس میں سنجیدہ نہیں ہے تو ہم افسوس ہی کریں گے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تینکس مربانی